حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سی بخاری اور سی مسلم میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا تقوم الساعة اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے اوپر ایک ایسا دور نہ آ جائے تُقاتلون الترک تم ترک لوگوں سے جنگ کرو گے صغار الاعی ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں حمر الوجو سرخ چہرے ظلف الانوف چھوٹے چپٹے ناک ہیں کَأَنَّ وُجُوهَهُمْ أَلْمَجَانُ الْمُتْرَقَةَ ان کے چہرے ایسے ہیں جیسے وہ ڈھالے ہوتی ہیں جن کو کوٹ کوٹ کے ڈھال بنایا گیا ہوگا انہیں بالکل سپاٹ چپٹے ہیں وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَهُ اُسْ وَقَتْ تَكْ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جھوٹے چانوروں کے بالوں سے بنے ہوتے ہیں ایک اور روایت میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَيَلْبَسُونَ الشَّاعَهُ اور ان کا لباس بھی چانوروں کے بالوں کا یا بالوں کا ہوتا ہے اس سے کون لوگ مراد ہیں علامات آپ ذہن میں رکھ لیں ترک کا لفظہ آگیا چھوٹی چھوٹی آنکھیں سرخ چہرے چپٹے ناک چہرے ایسے سپاٹ اور سیدھے جیسے وہ ڈھال ہوتی ہے جو میدان جنگ میں ایک فوجی یا مجاہد اپنی حفاظت کے لیے سامنے کر لیں سیدھی ہوتی ہے اس طرح کے ان کے جوتے بھی بالوں کے بنے ہوئے اور ان کے کپڑے بھی بالوں کے بنے ہوئے یہ ٹوٹل سات علامتیں آپ نے اتنی خوبصورت طریقے سے بتا دی کہ اس قوم کی پوری کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے اس سے مراد کون ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر ہماری تاریخ کے بڑے بڑے مرہین کہتے ہیں کہ یہ علامت پوری پہلے ہو چکی ہے اور یہ جنگ بھی ہو چکی ہے اور یہاں ترک سے مراد تتاری ہے یہ جو تتاری تھے بظاہر ویسے یہ پڑے وہ لگتا ہے جیسے چائنی ہو علامتیں ملتے جبتی ہیں نا یعنی آپ دوبارہ گوھر کر لیں بے شک سرک کا ایک دفعہ لفظ چھوڑ دیں تو آپ کو لگے گا جیسے چائنی آج کل کے دور کے ساتھ چھوٹی چھوٹی آنکھیں سرک چہرے چپٹے ناگ چہرے سپارٹ تو علامتیں تو ان پر بھی پوری کافی حد تک تھوڑی تھوڑ لگتا ہے جیسے ہو رہی ہے لیکن یہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی حدیث کو اپلائی کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اپنے سامنے کے حالات دیکھیں اور فوراں کہہ دیں اس سے یہ مراد ہے کہ آج کل چائنی بڑے ہیں چائنہ کا نام بڑے ہیں یہ مراد ہے فوراں فتوہ لگا دیں اور پاکستان اور چائنہ کے لڑائی چھیڑ دیں تو ایسے نہیں ہونا چاہیے محدثین نے کیا لکھا ہے جنہوں نے پوری زندگیاں حدیثیں جمع کرنے پر لگائی ہیں اور انہیں سمجھنے پر بھی لگائی ہیں ہماری بد قسمتی ہے کہ حدیث ہم محدثین سے لے لیتے ہیں سمجھنے کے لئے اپنی اکل استعمال کرتے رہتے ہیں اور وہ وہ لوگ جن کو الفاظ بھی پڑھنے نہیں آتے ہیں وہ بھی اپنے فلسفے پکھیر رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا صورتحال تھی امام ابن کسیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں اور دیگر مورخین نے یہ لکھا ہے کہ بغداد پوری طرح سے آباد تھا بیت الحکمہ بڑی بڑی لائبریریز بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے مدارس بڑے بڑے مراکز اپنے جوبن پر تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور روایت میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جب تک وہ تمہیں کچھ نہ کہیں تم نے انہیں کچھ نہیں کہنا وہ ترک یعنی تتاری جب تک تمہیں کچھ نہ کہیں تم نے انہیں کچھ نہیں کہنا لیکن بغداد کے خلیفہ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں عمل نہ کیا اس وجہ سے ان کے ساتھ جنگ چڑی اور اس کے بعد جو اس وقت کا وزیر تھا ابن العلقبی وہ رافضی تھا صحابہ کو گالیاں دینے والا اور اندر سے دین کا دشمن تھا وہ بھی اندر سے ان کے ساتھ ملا ہوا تھا تو بعض مرخین نے لکھا ہے کہ تقریباً دس لاکھ مسلمان شہید ہوئے بغداد کے خلیفہ کو قلیم کے اندر انہوں نے بند گر دیا بند کر کے اوپر گھوڑے دڑائے شہزادیوں کو اور امت کی بیٹیوں کو جن کو انہوں نے چاہا مار ڈالا جن کو چاہا اپنی قید میں رکھا بعض مرخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ بغداد کی جس گلی میں جائیں لاشیں ہی لاشیں دکھائی دیتی تھی شکریہ سبھا جزاک اللہ لاشیں ہی لاشیں دکھائی دیتی تھی یہ ادیس سبھ دکھائیں وہ ایک تصویر ہے جو منگولوں کے میلزیم میں ان کے بڑے کی جو حدیث میں نقشہ کھینچہ گیا تقریباً آپ کو وہ اس میں نظر آئے گا نظر آئے گا چھوٹی آنکھیں سرخ شہرے چپٹے ناک شہرے ان کے سپورٹ ایک اور تصویر میں بقاعدہ ان کے اپنے میوزیم کے اندر جو موجود ہے اس میں ان کا لباس بھی بالوں کا نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور اس طرح سے یہ پوری علامتیں نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی مکمل آپ کو دکھائی دیں کیا اللہ نے آپ کو علم دیا تھا اور کیسی بصیرت دی تھی اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں تاجیدون من خیر الناس اشدہم کراہیتاً لہذا الامری حتی یکع فی تم دیکھو گے کہ ان میں سے جو بہترین لوگ ہوں گے جتنے اسلام سے نفرت کرتے ہوں گے اتنے ہی اسلام کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے حملہ کیا تحذیب نہیں تھی جنگجو تھے بہادر تھے طاقتور تھے اور اللہ کے فضل سے اور اس دور کے علماء دین کی دعوت اور دین کے مراکز کی برکت سے ان کے اولادوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر انہوں نے جو عثمانی خلافت ہے اس نے بہت بڑا کردار اور ان کا ساتھ بھی دیا اور سمرکن اور بخارہ کے اندر بڑے بڑے اسلام کے مراکز اور بڑی بڑی مسجدیں بھی قائم کی قابل کو پاس با مل گئے سنم خانے تو تقریباً اس پر اکثر شارہین حدیث کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد تاتاریوں کا وہ حملہ ہے جو انہوں نے بغداد پہ کیا تھا تاتاریوں کی زبان ترکی ہی سے تعلق رہتی تھے اور چائنہ یہ خانہ بدوشت تھے ان کے کچھ قبائی چائنہ میں آباد تھے کچھ ترکی میں آباد تھے کچھ دیگر علاقوں میں آباد تھے اور خانہ بدوشت تھے جنگلی ٹائپ لوگ تھے انہوں نے جب حملہ کیا بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ بھی وضاحت ہے کہ وہ دشمنی کریں گے تو بدترین دشمن ہوں گے اور پھر اللہ رب العزت ان کو جب بہتر بنا دے گا اور دین کی طرف آئیں گے تو بھی بہترین ہوں گے یہ بھی صحیح بخاری کے ایک روایت میں اضافہ موجود ہے تو تاتاریوں نے بغداد پہ جب حملہ کیا چھ سو چھپن ہجری میں بارہ سو اٹھاون اس لیے موسیقی موسیقی موسیقی